تحریک ان صاحب کی وفاقی حکومت سے اتحادی ناراض ہیں ایک ایک کر کے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں گوشتہ روز حکومت کی اہم اتحادی ایم پیو ایم نے ایک وزارت چھوڑ کر کابینہ سیلحد کی اختیار کر لی جس کے بعد دیگر اتحادیوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اکثر مینگل صاحب پہلے بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا مشاورتی جلاس ہونے اس جروری کو برالیا ہے اسی طرح وفاقی حکومت کی ایک اور اتحادی جی ڈی ای بھی حکومت سے ناراض ہے اور وعدے پورے نہ ہونے کی صورت میں جلد مشاورتی جلاس بلانے پر غور کر رہی ہے جبکہ قاف لیگ بھی اپنے مطالبات پر حکومتی عمل درامت کی منتظر ہے ایم پی ایم نے گزشتہ روز کراچی کے مسائل حل نہ ہونے اور شہر کے لیے ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے معاملے پر کابینہ سے علیت کی اختیار کی اور اب سے کچھ دیر پہلے ایم پی ایم کے تحفظات کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ ہوا ہے جیونی اس کے ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی نے پارٹی کے تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایم پی ایم کے تمام جائز مطالبات پورے ہوں گے ایم پی ایم حکومت اتحاد میں رہے گی اس کے تحفظات دور کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے خالد مقبول صدیقی کے ملاقات کے لیے انہیں اسلام آباد بھی بلا لیا ہے اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے ایک ہزلاس کے دوران بھی ایم پی ایم سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی دائیت کی جو انہیں اس کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ خالد مقبول صدیقی کو دوبارہ وفاقی کا بینا میں دیکھنا چاہتے ہیں ایم کی ایم ہماری قریبی اور باعتماد اتحادی جماعت ہے ایم کی ایم کے تمام جائز مطالبات کو حل کریں گے ہمیں کسی صورت بھی اتحادیوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو بی ایم پی مینگل سے فوری رابطے کی دائیت کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جی ڈی ایک کی قیادت سے بھی فوری ملاقات کی دائیت کی اہم بات یہ ہے کہ آج ایم کی ایم کو منانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی دائیت پر تحریک انصاف کے وفاقی وزیر اصد عمر کی سربراہی میں ایم کی ایم کے رہنماوں سے ملاقات کی لیکن اصد عمر ایم کی ایم کو کابینہ میں واپس لانے پر رضا مند نہیں کر سکے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ یہ تو پہلے سے ہی تیشدہ ملاقات تھی وہ ان کو منانے کے لیے نہیں آئے تھے خالد مبود صدیقی نے کہا کہ ہم سپورٹ حکومت کو ضرور کرتے رہیں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے فیلحال یہ سارا کے سارا معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ مجبوری طور پر ایک سو چوراسی نشستے ہیں تحریک انسات کی ایک سو چھپن سیٹیں ہیں ایم کی ایم کے پاس ساتھ بلوجستان نیشنل پارٹی مینگل کے پاس چار گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کی تین اور بلوجستان عوامی پارٹی کی پانچ اور کاف لیگ کی پانچ نشستے ہیں عوامی مسلم لیگ کی شیخ نشست صاحب کی ایک نشست ہے یعنی ایک سو چوراسی نشستے بنتی ہیں اپوزیشن جماعتوں میں نون لیگ کی چوراسی پیپس پارٹی کی پچپن متحدہ مجلس عمل کی سولہ نشستے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک اور دیگر عراقین کو ملا کر مجموعی طور پر اپوزیشن کے پاس ایک سو اٹھاون نشستے ہیں ایسی صورتحال میں اگر ایم کی ایم حکومت کا ساتھ چھوڑتا ہے اپنی سات نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں جاتی ہے تو اپوزیشن کے نمبرز ایک سو پینسٹ پر آ جائیں گے تو حکومت کے نمبر ایک سو ستتر پر ہوں گے قومی سنلی میں حکومت بنانے کے لئے ایک سو باہتر عراقین کی صادق سریعہ درکار ہے یعنی حکومت تو رہے گی تحریک انصاف کی مگر دوسرے اتحادیوں پر اس کا انحصار بڑھ جائے گا اور دوسرے اتحادی بھی اس وقت بولنا شروع ہو گئے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجودین فہنجی صاحب بہت شکریہ صاحب جب ایمکی ایم کی خبر آئی تو آپ کا خیالتہ زندہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوسرے اتحادی بھی اب بول رہے ہیں جی ڈی اے قاف لیگ کیا سب آپ کو لگتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر بارگین کرنا شروع ہو گئے ہیں یا حکومت خطرے میں بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اس وقت کوالیشن میں پارٹی ہے اگر ہمیں ایک پارٹی ہوتے تو ہمیں ایک ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہوتے لیکن ہم تو ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑکے جو ہیں وہ آئے ہیں ایم کی ایم نے کراچی میں ساتھ سٹیں جیتی ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایم کی ایم کے خلاف زیادہ نشستیں کراچی سے جیت کی آئی ہے لہٰذا یہ جو آنا جانے کا بات ہے یا یہ کہ ہم ساتھ دیں گے نہیں دیں گے اس کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جو پلٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ سرف ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر ان کو لگے گا کہ پلٹیکل انٹرسٹ سرف ہو رہے ہیں وہ حکومت کیسا رہیں گے اگر ان کو لگے گا کہ نہیں سرف ہو رہے وہ نہیں رہی ساریں گے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب معاملات کدر کہاں پہ ہیں اس کے مطابق پولیسز بنائی جاتی ہیں اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کی ایم جو ہے وہ نہیں جائیں گے اور واپس انشاءاللہ تعالی جو آئے ہیں وہ آ جائیں گے اس لیے کہ ان کے جو تحفظات ہیں کچھ باتیں تو ان کی ہیں ہی صحیح جن کو جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے فر ایکزمپل کراچی کے اگر کاموں کا معاملہ ہے یا کراچی کے فرنڈز کا معاملہ ہے تو ایم کی ایم سے زیادہ تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے جو وعدے انہوں نے کی ہیں وہ ان کو پورے کریں کیونکہ سندھ حکومت تو مکمل ناکام ہو گئی ہے وہ تو کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے پتہ نہیں ہے کس طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں نہ وہ وہاں پہ کوئی بیسک جو ان کے لوکل گورنمنٹ فنڈز ہیں وہ دے رہے ہیں نہ ان کے اختیارات دے رہے ہیں لہٰذا وفاقی حکومت کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر ہے کہ کراچی سے آپ جیتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیک کیئر کریں وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے اس کے اوپر حسد عمر صاحب بھی گورنر عمران اسماعیل صاحب بھی یہ لوگ جو ہیں وہ پورا پلان کر چکے ہیں اس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے دوسرا پلٹیکل انٹرسٹ ہے پلٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہاں پی ٹی آئی کا بھی ہے اور ایمکی ایم کا ہے کبھی پی ٹی آئی اور ایمکی ایم کا انٹرسٹ کلیش ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ گلے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر جگہوں کے اوپر یہ کٹھا رہتا ہے وہ کٹھے چلتے رہتے ہیں فیلحال مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ کلیش اتنا بڑا ہے کہ ایمکی ایم اپنے راستے ہی الگ کر لے گی حکومت سے اور اس وقت کاف لیک کا کیا مسئلہ ہے وہاں تو بزدار صاحب کی حکومت ہے بزدار صاحب تو اتحادیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں پرویز علیہ صاحب خود کہہ چکے ہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں انہیں ان کی کس بات پر نراضی ہو گئی ہے پنجاب میں دیکھئے پنجاب میں بھی جو میجر پرابلم میں ہیں پرابلمز ایک ہی ہیں وہ ہے فنڈز جو ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا کیا فارمولا ہے کیا طریقہ کار ہے اور پھر لوکل ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کی سے کیا ہے تارک بشیر چیما صاحب نے جو آج جس طرح سے انہوں نے بات کی وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں کبھی انہوں نے اس طرح سے ہلکی بات انہوں نے نہیں کیا ان کے جو گلے ہیں ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزن بھی ہے ان میں بات بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کو دیفینٹلی پروینشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرنا چاہیے تاکہ ڈسٹرکس کو یہ گلا نہ ہو کہ ہمیں اتنا فنڈ نہیں ملا یا اتنا فنڈ ملا ہے یہ جب خود گورنمنٹ تھی پرویز علی صاحب کی اور پرویز مشرف صاحب کے دور کا جو سب سے زبردست جو کام تھے وہ دو ہو رہے تھے ایک تو لوکل گورنمنٹ تھی اور لوکل ریپیزنٹیشن تھی دوسرا فنڈز ڈسٹرکس میں جا رہے تھے ابھی پرابلم یہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آرٹیکل وان فورٹی اے کی خلاف ورزی میں پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ ڈسٹرکس کو فنڈز نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ ہے ڈسٹرکس میں اس کو ڈیفینٹلی جو ہے وہ اڈریس کرنا چاہیے اور پرائیم منسٹر صاحب اس کو کر چکے ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے پہلے ہی مگر یہ جب ظاہر اتحادی جب اس موڈ میں آ جائیں کہ وہ سارے کے سارے شکایات کر رہے ہیں اور ایک اتحادی جائے گا ایمکیو ایم کے جانے صاحب کی حکومت نہیں گر جاتی وفاق میں بٹھ کاف لیگ کی وجہ سے آپ پنجاب میں بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ نہ ہو حکومت آپ کی جا سکتی ہے تو آپ اب فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے یا اپنا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل کر سکیں گے جب اتحادی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جی ڈی اے کاف لیگ ایمکیو ایم سبی کی طرف سے اس وقت بارگیننگ کہہ لیں شکایات کہہ لیں وہ کہہ رہے ہیں وعدیں ہمارے ساتھ نہیں پورے کیے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بارگیننگ سلتے رہتے ہیں روزانہ کی پولیٹکس ہوتی ہے اس کے مطابق حکومتیں اس طرح سے نہیں گرتی حکومتیں گرتی ہیں جب ان کو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے اس وقت جو ہے عمران خان کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے جو ان کا قد ہے جو ان کی حیثیت ہے پاکستان میں ان کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے اپوزیشن خود جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر بکھری ہوئی ہے آپ اپوزیشن کے پاس سو لیڈر آف اپوزیشن ہی نہیں مل رہا ابھی کے کون ہے کون نہیں ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر تین چار بندے جو ہیں وہ وزیراعظم کے کینیڈیٹ بن گئے ہیں سو اتنی بکھری ہوئی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے حکومتیں نہیں جا سکتی نہ ہی حکومت کو کوئی مسئلہ ہے نہ ہی عمران خان کے قد کا کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے اس لیے گورنمنٹ کے جانے کا پرابلم نہیں ہے لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے روزانہ کے معاملات سے آپ مخصوص معاملات کی طرف جالی جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان کو ہم جو اتحادی ہیں اگرچہ دیکھئے عمران خان کو روایتی پولیٹیشن تو ہے نہیں اگر وہ روایتی پولیٹیشن ہوتے ہیں تو اب تک تو ویسے ہی جو ہیں پارٹیاں آدھی آدھی ختم ہو چکی ہوتی اور یہ سب لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ روایتی پولیٹکس کرتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر نقصان بھی ہوتا ہے اور میری تو جو اپنا جو پوائنٹ ویو ہے وہ کئی معاملات کے اوپر ظاہر ہے جو میں تو بڑے شروع سے میرا پوائنٹ ویو اور تھا لیکن بارال یہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو اتحادیوں کے سب بھی ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے انکلوئین جو ہے وہ سٹرنٹ ہے پرولیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی اگر انکلوئین نہیں ہوگی تو اس میں پرابلمز آئیں گے اس لئے میرے خیال میں جو اتحادیوں کا بھی گلہ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہمیں انکلوئین نہیں ہے انکلوئین ان کی ہونی چاہیے پروینشل بھی انکلوئین ہونی چاہیے فیڈل بھی ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب بڑے واضح ہیں اس معاملے میں اور نہ ہی حکومت کو اس معاملے سے کوئی بڑا کوئی یہ کوئی سیریس معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ حکومت ہی خدا نہ خاصتہ کوئی گر جائے گی یا کچھ ہو جائے گی البتہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ فائر فائٹنگ میں لگے رہتا ہے بندہ بہت شکریہ فائٹنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہہ رہے تھے ہاں جی جو گورننس کے معاملات ہیں جو حکومتی معاملات ہیں وہ ضرور متاثر ہوں گے حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے سینر صاحبی تزیاکار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب بہت شکریہ میر صاحب یہ اچانک کیا ہوا ہے مینگل صاحب تو تھے وہ کہتے تھے کہ حکومت اپنے وادی نہیں پورے کر رہی ایمکیو ایم شکایتیں ضرور کرتی تھی اچانک کابینہ چھوڑ گئی جی ڈی ایر کی شکایتیں اچانک سامنے آگئی قافلی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی جلاس اپنا بلالیا ہے یہ کیا ہوا ہے اچانک اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے میرا خیال سے یہ اچانک نہیں ہے ایمکیو ایم جو ہے وہ تو کافی دنوں سے اندرونے خانہ اپنی جو شکایتیں ہیں وہ سنا رہی تھی حکومت کو اور حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیکن فار گرانٹڈ کا رویہ تھا حکومت جو ہے وہ ان کی بات سن لیتی تھی لیکن کوئی ان کی شکایت جو ہے اس کو دور کرنے میں سنجدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تھا البتہ کچھ جو اور پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے کافی سخت اختلافات چل رہے تھے اور وہ پارٹیاں بھی کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بی این پی مینگل کی بات کیا ہے تو بی این پی مینگل جو ہے وہ اس کا اجلاس تو ہو رہا ہے انیس جنوری کو کراچی میں لیکن فی الحال انہوں نے بہت زیادہ اتنی ریزنمنٹ نہیں دکھائی جتنی کے ایم کیم نے دکھا دیا ہے اور کاف لیگ جو ہے اس کا اجلاس ہو یا نہ ہو لیکن کاف لیگ کی طرف سے وزیراعظم عمران خان صاحب کو پچھلے کافی دنوں میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بہت سے تحفظات جو ہیں ان کا اظہار کیا جا چکا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کھل کر ان کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہے وہ پبلک میں نہیں آرہا لیکن جو ایم کیم کا معاملہ سامنے آ گیا یہ اچانک نہیں آیا میرے خیال سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے بھی ایم کیم جو ہے اس کو جب اپروچ کیا تھا مولانا فضل الرمان نے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں آئیں تو وہ تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر ان کو روک لیا گیا تھا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے کچھ جو مطالبات ہیں ان کو پورا کر دیں گے ان کا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا تو اس لیے اب دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو پارٹیاں ہیں اس کے علاوہ بہت سے ازاد ارکان ہیں قومی سمبلی کے جنہوں نے کہ ازاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا اور حکومت کی حمایت کی وہ جو ازاد ارکان ہیں ان میں سے بھی کم از کم پانچ ازاد ارکان جو ہیں جن سے کہ میری بات ہوئی ہے وہ بھی کچھ خوش نہیں ہے اور ان کی طرف سے بھی آنے والے دنوں میں حکومت کو کھل کر اپنی جو شکایتیں ہیں وہ سنا دی جائیں گی تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مشکلات کتنی نویت کیوں گے اگر جی ڈی اے بھی اس حوالے سے شکایت کر رہی ہے یہ سارے کے سارے اتحادی بارگین کر کے مطمئن ہو جائیں گے اب معاملہ سنجیدہ ہے حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت تو ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جب رانہ سناولہ صاحب نے قومی سمبلی میں تقریر کی تو اس تقریر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ سچ کو جانتے ہیں وہ سچ کا ساتھ دیں تو بہت سے لوگ جو ہیں جو سرکاری بینچوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حمایت کر دی اس میں جی ڈی اے کی سہرہ بانوں بھی تھی اس میں بلوجستان عوامی پارٹی کے خالد مقسی صاحب بھی تھے ازاد ممبر اسلم بھتانی صاحب بھی تھے اور کراچی سے پی ٹی آئی کے بہت سے جو ایمین ایز ہیں وہ بھی تھے اور سناولہ مستی خیل بھی تھے تو وہ تقریباً ٹوٹل ان کا نمبر آٹھ نو بنتا ہے تو اب اس میں اگر وہ آٹھ نو ہیں اور ساری ایمکیو ایم کھڑی نہیں ہوئی تھی صرف اقبال محمد علی صاحب کھڑے ہوئے تھے اب ساری ایمکیو ایم جو ہے وہ حکومت سے نکل گیا ہے صرف فروغ نصیم صاحب رہ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہیں البتہ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان مشکلات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ وعدے وعید کیے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ وعدے پورے ہوں گے ہاں البتہ عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں اضافے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو استعمال ضرور کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر فائٹ بیک بھی کریں اور سرپرائز دیں اپنے مخالفین کو کیونکہ مخالفین کا یہ خیال ہے کہ بس عمران خان کے خلاف ان آس چینج کے ذریعے اس کو نکال لیں گے تو وہ خموشی سے گھر چلا جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہ فائٹ بیک کریں گے اور بہت ٹف ٹائم دیں گے مگر مخالفین کی جو خواہش ہے وہ پنجاب حکومت کی حد تک بھی ہے اور کاف لیگ کے بغیر دائر مرکز میں اگر اتحادی درودہ رہوں تب بھی چلتی ہے یہ حکومت پنجاب میں کاف لیگ بڑی لازمی ہے تیری کے انصاف کے لیے تو وہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے دیکھئے میں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور دوزار تیرہ تک پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے لیکن ان کے دو وزیراعظم آئے پہلے ریوسو ورزا گلانی صاحب تھے ان کی جگہ پہ پرویدہ شرف صاحب آگئے پھر مسلمی قنون کی حکومت آئی اس نے بھی پانچ سال پورے کیے لیکن پہلے نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے ان کی جگہ شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم آگئے تو یہ اب تسلسل چل رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو پانچ سال پورے ملنے چاہیے کیونکہ مرکز میں ان کی اکثریت ہے ہاں اگر کسی طریقے سے آپوزیشن جماتے ہیں یا ان کی پارٹی کے اندر اختلافات کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اگلا وزیراعظم جو ہے اس کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہی ہونا چاہیے پنجاب کا معاملہ مختلف ہے پنجاب میں تحریک انصاف کی اکثریت نہیں تھی پنجاب میں اکثریت تھی مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اور اس میں جو ہے پھر عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا گیا چیف منسٹر تو پنجاب کا معاملہ مختلف ہے تو پنجاب میں بھی اصولی طور پر تو حکومت اسی کی بننی چاہیے تھی جس کی اکثریت تھی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو اب مجھے فیلحال شور نہیں ہوں میں کہ پنجاب میں بھی صرف فیس چینج ہوگا یا ایک پارٹی جو ہے اس کی حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ تو لگتا ہے کہ اگر مرکز میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر نکالا جائے گا تو پھر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر نہیں ہوں گے اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو لیا جائے گا اور اس میں جو مسلم لی کاف ہے اس کا کردار بہت ہی اہم ہوگا بہت شکریہ عامل میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کو آپ نے سنی آج کی برام میں اتنا ہی ہے پسکر کے برام میں ملاقات ہوئی ہے اللہ حمد موسیقی